جلسہ سلانہ کی تیاری اور انتظامات کو حسب معمول تین بڑی نظامتوں میں تقسیم کیا گیا ہے فدمت خلق، جلسہ سلانہ اور جلسہ گاہ وغیرہ فدمت خلق کے تحت اس دفعہ پندرہ خدام نے اپنے آپ کو پہلی دفعہ وقف کیا جو دو ہفتے سے یہاں جلسہ گاہ کی تیاری میں مصروف ہیں جس میں بڑی مردانہ مارکی کی تیاری اور اسی طرح خواتین جلسہ گاہ کی تیاری شامل ہے اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے بڑے خیمہ جات کی تیاری بھی شامل ہے جمعہ تک ان خدام کی تعداد تیس تک پہنچ گئی جنہوں نے روزانہ کئی گھینٹے کام کر کے جلسہ گاہ کو مکمل کیا پہلی دفعہ پرچم کشائی کے لیے ایک علیدہ سٹیج نماج بوترے کا انتظام بھی کیا گیا ہے جہاں پہ جلسہ کے دوران 24 آورز دو خدام ڈیوٹی دیں گے اس طرح بیس خیموں کی تنصیب، فرش سے چھت تک کی تکمیل اور پھر ان میں فرنیچر اور بجلی کا انتظام خاصا بڑا کام تھا پارکنگ، راستوں کا تعین اور بورڈ عویزہ کرنا، راستوں کی رہنمائی کرنا اور دوسرے شعبہ جات سے تعاون بھی جاری ہے اسی طرح جلسہ گاہ کی انتظامیاں کے تحت تیاری حالوہ سٹیج، بینرز، سٹیج پوسٹر، ایم ٹی اے، آرڈیو ویڈیو اور مقامی مختلف چار زبانوں میں ٹرانسلیشن سب وقت طلب کام تھے الحمدللہ پچیس زرب پندرہ میٹر بڑی مردانہ مار کی جس میں چھے سو افراد کی گنجائش مجود ہے تیس افراد نے مل کر بخوشی کام کیا اور اس کو تجار کیا اسی طرح جلسہ سلانہ کی انتظامیاں کے تحت تیئیس شعبوں کی تجاری ہو رہی ہے جن میں خصوصاً الیکٹسٹی، وارٹر سپلائی، نظافت، تیاری بیرون اور ٹرانسپورٹ شامل ہیں اسی طرح بہت سے دیگر شعبہ جات، امانات اور استقبال وغیرہ کے لیے بھی الگ لگ ٹینٹ لگائے گئے ہیں گیس ٹینٹ غیر ملکی مہمانوں کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے وقار عمل میں خدام روحانی جننات کی طرح مسروف العمل رہے ہر عمدی بخوشی وقار عمل انجام دے رہا ہے اور اس میں شامل ہونا اپنی سعادت سمجھتا ہے خدا تعالیٰ ان کے نفوس و عمال میں برکت دے آمین آمین